ہیلو دوستو دوستو ایک سٹوڈیو میں ہم آپ کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ قیشنز لائے ہیں جو کرنٹ ایفیر سے ریلیٹڈ ہیں فورٹینٹ فپٹینٹ نومبر جہاں دوستو یاد رکھیں کہ کرنٹ ایفیر آپ کے آنے والے ایگزام کا بہت ہی امپورٹنٹ سیکشن رہنے والا ہے تو ویڈیو کو ایک دیکھتے رہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویشٹ ہے کہ اگر آپ فیس بک کا استعمال کرتے ہیں اور فیس بک پہ ہماری ویڈیوز نوٹفیکیشنز جوب سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹس پانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم نے ایسے سی ٹوپورز کا فیس بک پیج بنایا ہے یہاں پر آپ کو ہماری ہر طرح کی ویڈیو جوب اپ ڈیٹ سٹڈی میٹیریل جو ہے وہ بھی ایویلیبول رہے گا یوٹیوب کی ہی طرح تو اس پیج کو فالو کریں اس کی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی آج کا پہلے کوئیشن ہے ویچ ایڈیشن آف کانفرنس آف گورنرز اینڈ لیفٹیننٹ گورنرز آف انڈین سٹیٹس اینڈ یونین ٹیٹریٹریز واز ہیلڈ ریسنٹلی آپ کو بتانا ہے گورنرز اور لیفٹیننٹ گورنرز کی حال ہی میں جو کانفرنس ہوئی وہ کون سی ایڈیشن تھی آپ کے پاس سیونٹی فیپ سیشٹی فورت فیپٹی فرسٹ یا پھر فورٹی تھرڈ اس کا صحیح آنسر رہے گا پار سی فیپٹی فرسٹ کانفرنس ہوئی گورنرز اور لیفٹیننٹ گورنرز کی دوستو یاد رکھیں کہ یہ کانفرنس ٹویلتھ نومبر ٹو تھاؤزنٹ ٹوئنٹی ون کو ہوئی اور اس کو پریسیڈنٹ آف انڈیا رامناتھ کووید نے ایڈرس کیا یہ کانفرنس راشترپتی باون نیو ڈیلی میں کی گئی انڈیا میں پہلی بار 1949 میں پہلی کانفرنس ہوئی تھی گورنرز کی راشترپتی باون میں اور اس کو اس ٹائم پریسائیڈ کیا تھا سی گوپالا چاری جو کی لاسٹ گورنر جنرل تھے انڈیا کے نیکسٹ کویشن ہے آپ کو بتانا ہے حال ہی میں کس ریاست یا یونین ٹیریٹری نے روڈ سیپٹی انیشیئیٹیو لانچ کیا جس کا نام انہوں نے رکھا اور یہ اس سٹیٹ یا یونین ٹیریٹری کا پہلا اس طرح کا روڈ سیپٹی انیشیئیٹیو ہے آپ کے پاس کیرلا گجرات اڈیسہ یا پھر ہیمارچل پردیش اس کا صحیح آنسر رہے گا پارٹ سی اڈیسہ دوستو یاد رکھیں کہ اڈیسہ نے رکھ شک جو روڈ سیپٹی انیشیئیٹیو ہے اس کو 10 نومبر 2021 کو لانچ کیا ہے رکھ شک انیشیئیٹیو کو اڈیسہ میں کومرس اینڈ ٹرانسپورٹ ڈیپارٹمنٹ نے آرگنائز کیا تھا اس انیشیئیٹیو کے تحت 300 یعنی 300 ماسٹر ٹرینرز 30,000 یعنی 30,000 عام لوگوں کو ٹرین کریں گے آپ کو بتانا ہے حال ہی میں ان میں سے کس نے لانچ کیا کریو تھری میشن آپ کے پاس ناسا سپیس ایکس بوت اینڈ بی یا فر نانابدیز اس کا صحیح آنسر رہے گا پارٹسی بوت اینڈ بی یعنی ناسا اور سپیس ایکس نے مل کر کریو تھری میشن کو لانچ کیا دوستو یاد رکھیں کہ کریو تھری میشن کو 10 نومبر 2021 کو لانچ کیا گیا اس میں چار ایسٹروناٹس ہیں جن میں انڈین اوریجن راجہ چاریے جو کی مشن کمانڈر رہیں گے وہ بھی شامل ہیں اس کے علاوہ ٹام مارش برن پائلٹ رہیں گے اور اسی طرح کیلا بیرن مشن سپیشلسٹ اور اسی طرح جو ہیں ماتھائیس مورل رہیں گے اس مشن میں یہ مشن سکس منتھ تک ایک مشن رہے گا جو کہ سائنس مشن رہے گا اور یہ اپریل ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو کو زمین پر واپس لوٹے گا نیکسٹ قویشن ہے آن ویچ ڈیٹ ورلڈ نیمونیا ڈے از اوبزرڈ آپ کو بتانا ہے ورلڈ نیمونیا ڈے کب منایا جاتا ہے آپ کے پاس نومبر ایٹھ نومبر نومبر ٹوئلت یا پھر نومبر فورٹین صحیح آنسر اس کا رہے گا نومبر ٹوئلت کو منایا جاتا ہے ورلڈ نیمونیا ڈے اور پہلی بار ورلڈ نیمونیا ڈے سیکنڈ نومبر ٹو تھاؤزنڈ اینڈ نائن کو منایا گیا تھا نیکسٹ قویشن ہے ہو ہیز بیکیم دے رچسٹ سیلپ میڈ ویمن انڈیا آپ کو بتانا ہے انڈیا میں سب سے امیر عورت کون بنی جس نے اپنے بلبوتے پر پیسے کمائے اور اس طرح انڈیا کی سب سے امیر ترین عورت بنی آپ کے پاس نیتہ امبانی فالگونی نائر ارپیترہ خان یا پھر ملائکہ ارورا اس کا صحیح آنسر رہے گا پارٹ بی فالگونی نائر انڈیا کی سب سے امیر سیلپ میڈ ویمن بنی فالگونی نائر سی ای او اور فونڈر ہیں ای کامرس پلیٹ فارم نائکہ کی فالگونی نائر نے نائکہ کو فونڈ کیا تھا 2012 میں اور اس کی نیٹ ورث ہے سیون پوائنٹ فور ایٹ بلین یو ایس ڈالرز نیکسٹ کریشن ہے ہوں وان دی 2021 رولیکس پیرس ماسٹرز آپ کو بتانا ہے رولیکس پیرس ماسٹرز دو ہزار اکیس ان میں سے کس نے جیتا آپ کے پاس نویک جوکوک رفائل نادال ڈینیل میڈ ویڈیو یا پھر الیکزینڈر زیرو اس کا صحیح آنسر رہے گا پارٹ ای نویک جوکوک نے جیتا ٹینس میں سال دو ہزار اکیس کا رولیکس پیرس ماسٹرز رولیکس پیرس ماسٹرز کا فائنل سیونتھ نوبر 2021 کو برسی میں ہوا اور انہوں نے یعنی نویک جوکوک نے ڈینیل میڈی ڈیو کو ہرایا فائنل میں نیکسٹ کسٹین ہے نیشنل آئیر ویڈا ڈیو وز سیلیبریٹیڈ آن ویچ ڈیٹ آپ کو بتانا ہے نیشنل آئیر ویڈا ڈیو کب منایا گیا انڈیا میں آپ کے پاس نومبر ایٹھ نومبر سکس نومبر فورت یا پھر نومبر سیکنڈ اس کا صحیح آنسر رہے گا پارٹ ڈی نومبر سیکنڈ کو انڈیا میں نیشنل آئیر ویڈا ڈی کو منایا گیا دوستو یہاں پر آپ یہ یاد رکھیں کہ ٹو تھاؤزنڈ اینڈ سیکسٹین میں منسٹری آف آئیوز نے دنون تری جینتی کو نیشنل آئیر ویڈا ڈی کے طور منانا جو ہے وہ سٹارٹ کیا اور سال دوہزار اکیس کے لیے نیشنل آئیر ویڈا ڈی کا تھیم ہے آئیر ویڈا فار پوشن نیوٹریشن دوستو یہاں پر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ آئیر ویڈا میڈیسن کے لارڈ مانے جاتے ہیں لارڈ دنون تری نیکسٹ کریشن ہے پابلک سرویس بروڈکاسٹنگ ڈی اوبزرڈ آن ٹویلتھ نومبر تو کمیموریٹ دیر فرسٹ اینڈ آلی ویزٹ آف ویچ اپ دی فالنگ تو دی سٹوڈیو آف آل انڈیا ریڈیو ڈیلی آئیر ویڈیو آئیر ویڈیو آپ کو بتانا ہے پابلک بروڈکاسٹنگ ڈی کو منایا جاتا ہے بارہ نومبر کو ہر سال اور اس کو ان میں سے کس کی یاد میں منایا جا رہا ہے جس نے پہلا دورہ کیا تھا آل انڈیا ریڈیو سٹوڈیو کا دیلی میں نائنٹین ہنڈ فورٹی سیون کو آپ کے پاس سردار ولبائی پٹیل جواللال نیرو صبح چندر بوس یافر مہاتمہ گاندی اس کا صحیح آنسر رہے گا پارڈی مہاتمہ گاندی نے نائنٹین ہنڈ فورٹی سیون میں آل انڈیا ریڈیو سٹوڈیوز کا دورہ کیا تھا پہلا اور اکلوتا دورہ تھا یہ جو بارہ نومبر کو انہوں نے کیا تھا اس کی یاد میں آل انڈیا ریڈیو جو ہے وہ مناتا ہے پابلک سروس برادکاسٹنگ ڈے اور دوستو یہاں پر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ بارہ نومبر نائنٹین ہنڈ انڈ فورٹی سیون کو مہاتمہ گاندی نے جو ریفیجیز آئے تھے پاکستان سے جو کرک شیطر میں رکے ہوئے تھے ان کو ایڈرس کیا تھا نیکسٹ کوششن ہے انڈیا's فرسٹ فیزیکل نیشنل یوگاسنہ چیمپینشپ واس ارگنائز ان ویس سٹیٹ یوٹی آپ کو بتانا ہے کس ریاست یا یونین ٹیریٹری میں انڈیا کا پہلا فیزیکل نیشنل یوگاسنہ چیمپینشپ کو آرگنائز کیا گیا آپ کے پاس جمہ کشمیر کیرلا اوڈیسہ یا پھر گجرات اس کا صحیح آنسر رہے گا پارٹ سی اوڈیسہ کے بونیشور میں انڈیا کا پہلا فیزیکل نیشنل یوگاسنہ چیمپینشپ کو آرگنائز کیا گیا اور یہ 11 سے لے کر 13th ناؤنبر تک آرگنائز کیا گیا تھا اس کو آرگنائز کیا تھا نیشنل یوگاسنہ سپورٹس فیڈریشن کے ساتھ اوڈیسہ سٹیٹ نے اور اس میں فائف ہنڈرڈ اینڈ سکسٹی ینگ یوگاسنہ سپورٹس ایتھلیٹس نے پارٹس پیٹ کیا تھا جو مختلف تیس ریاستوں سے آئے تھے تو دوستو یہ تھے آج کے کچھ کرنٹ ایفیرز کے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں دوستو مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے سپورٹ کرنے کے لیے آپ میری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ایک بار فیس بک یا پھر ورڈس اپ پر ضرور شیئر کریں دوستو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر